ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے سبینہ سید ایک اُبرتی ہوئی پاکستانی اداکارہ موڈل اور سابق مصنف ہیں وہ ٹی وی ڈرامو اور اشتہاروں میں کام کرتی ہیں اس کے علاوہ کئی فیشن شوز اور میوزک ویڈیوز میں بھی نظر آ چکی ہیں اس نے اپنی دل کا شخصیت اور اداکاری کی مہارت سے سب کو متاثر کیا ہے لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے پرستار اس کی عمر شو بیس خاندان ڈرامو اور اس کے تمام حقائق کے بارے میں جاننے کے لئے بیتاب رہتے ہیں تو آئیے سبینہ سید کی کچھ باتیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کی لائف کے بارے میں سبینہ سید ایک بہت غیر معمولی ستارہ ہے جو روس میں پیدا ہوئی اور ان کا قومی طور پر ایک ترقی یافتہ ملک ہے وہ لوگ وہاں جانا اس ملک میں وقت گزانا پسند کرتے ہیں لیکن روشنیوں کے شہر کراچی میں پروری شپائی وہ کراچی کے مختلف اداروں سے آرہ تعلیم یافتہ ہیں اور آکسفر یونیورسٹری پریس کے لئے بطور مصنف کام کرتی ہیں وہ پاکستان فلن انڈسٹری میں اپنے کیریئر کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش ہیں مختلف ڈرامو اور فلموں میں سبینہ کی شاندار ادھاکاری ان کے مہنتی طبیعت کا مو گولتا ثبوت ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز دوہزہ سترہ میں نراما سیزل یقین کا سفر سے کیا جس میں انہوں نے فریال کا بہتر منفی کردار ادا کیا دوہزہر اکیس میں وہ ایک ٹیلی فلم دل روبہ کارٹیج میں نظر آئیں جس میں انہوں نے شبانہ کا کردار بلکل مختلف انداز میں نبھایا آج کل وہ ترکی کا دورہ پاکستانی ادھاکاروں اور ادھاکاروں کے ساتھ سب سے اہم معلومات حاصل کرنے کی کرنی ہیں پاکستان سے ملبوسات کے بہت سے برینڈز کی ترکی جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے برینڈ ایمبیسیڈر پیش کرتے ہیں سبینہ خان میں بوچھوٹیاں گزارنے ترکی گئی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ زندگی میں کم از کم ایک بار دیکھنے کے لیے سب سے خوبصورت جگہ ہے جیسا کہ ہمارے مذہب کی طرف سے دنیا کو تلاش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس طرح ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کسی بھی جگہ کے جانے کے لیے کافی کرجات ہوتے ہیں اور ترکی پر جانے کو ترجیح دینا چاہیے سبینہ اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ پر متارک رہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے ٹریول ڈائریوں سے اپنے دلچسپ تصاویر پوسٹ کرنا نہیں بھولتی ہیں اور ترکی سے ان کی تازہ تارین تصاویر شیئر کی گئی ہیں انہوں نے اس جگہ کو پورے دل سے دیکھا اور وہاں رہنے کے بعد ہر لمحے سے لوگ فندوز ہوئی سبینہ کے بارے میں مطلب بات یہ کہ اس نے اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کوئی فہش یا دلکش مواد پوسٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کسی کی تنقید کا نشانہ نہیں بن پائیں